آج شاہ کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ایسے دان تک نہیں ہوتری سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت دو سواگت ہے ایلین کی باڈیز ملی ہے یہ میکسیکو میں میکسیکن کانگریس میں اس کی ہیرنگ چل رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلین کی باڈی ہے دو میکسیکن جرنلسٹ اور یو ایف او انتھوزیاست جیمی موسان بہت سمیہ سے یو ایف او یو ایف او کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایلونگیٹڈ ہیڈ ہے دیکھ سکتے ہو تین اونگلیاں ہیں ہم نے یو نام جو میکسیکو کے اوٹونومس انیورسٹی ہے وہاں پہ سیمپل بتایا سیمپل اس کو سٹڈی کروایا اور یہ کہا کہ یہ سیمپل جو ہے یہ لگ بگ ہزار سال پرانا ہے اور جو ابھی تک ہم کو ڈیٹا ملا ہے اس پہ یہ پتا چلا ہے کہ انسانی تو نہیں ہے اس کو انیلائز کرنے کے بعد یہ دھرتی کا تو نہیں ہے تو ایلین کی تیسٹیمونی چل رہی ہے بات کریں گے اس پہ لیکن اس سے پہلے دوستو کل ہم اپنا ڈاک پسنالیٹی کے کورس کی اب وہاں ہی ختم کر دیں گے کل ہم پہلا بیچ اپنا سمعبت کر دیں گے تو نارسیسزم گھوستنگ او سیڈی مارچ فرینڈ زون ٹوکسیسٹی ویننگ سائکولوجی بیسکلی ہیومن سائکولوجی پہ ہم بات کریں گے نیورو سائنس سائکولوجی کلینکل بیہیوریل سائکولوجی تو فڑاک سے کورس کو اوائل کریں ایک اکٹوبر کا کلاس ہوگی لائیب کلاسیس ہوں گی تو دیکھ سکتے ہو آپ میکسی کو یہ رہا آپ کا میکسی کو ٹھیک ہے یہ رہا آپ کا پیرو اب یہاں پہ ناس کا لائن ناس کا لائنس ہیں سنائیے بہت بڑے کریکس ٹیکٹونک پلیٹس مومنٹ ہوتے ہیں ادھر کافی زیادہ اسی لئے وہ کم پاتے ہیں جان لیوا نہیں ہوتے پرچھان مت ہوئی ہے تو یہاں پہ دوہزار سترہ میں ان کو یہ دو بوڈی ملی جیمز موسان آپ کو بتا دوں کی یہ بہت سمیس ہے یو ای فو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ میکسی کو لیا ہے اور یہ بولے کی بھائی دیکھو لو یہ الیا نے یہ لوگ یونیورسٹی کا ڈیٹا ہے یونیورسٹی کیا ہم نے ایکس رے کروایا ہے حالانکہ یونیورسٹی نے کلیر کیا بھائی دیکھو ہم کھالی ایج سیمپل کی ایج ہم نے پتا لگایا اور کچھ نہیں پتا لگایا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ یہ اس دھرتی کا ہے نہیں ہمارے پاس پورے سینٹیفک ایویڈنس ہے تو اس کی سنوائی جو ہے وہ میکسی کو میں چل رہی ہے میں آپ کو ایکزیکٹ ورڈز بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو یہاں پہ بولے گئے ہیں جیمز موسان دارہ جیمز موسان کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیر ڈیمنسٹریشن ہے کہ ہم کچھ ایسے سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ نون ہیومن ہیں انسان ہے ہی نہیں ہے اس دھرتی پہ رہا ہی نہیں ہے کسی بھی دوسری سپیشیز دنیا میں جو بھی پراجاتی ملتی ہے اس سے سیمیلر نہیں ہے تو آپ یہ سمجھو کہ پوری پوسیبیلٹی ہے کسی بھی سینٹیفک انسٹیٹیوشن کے لیے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں موسان نے کہا ہی ہے ٹھیک ہے اور بتاتا ہوں انہوں نے یہ بھی بولا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے we are not alone اب ہم کو یہ مان لینا چاہیے کہ we are not alone ہم اکیلے نہیں ہیں یہ جو ہم کو ملا ہے یہ کچھ نایاب ہے اور یہ aliens ہیں اور اس پہ آپ انویسٹیگیٹ کریے میں تو یہ بولتا ہوں کہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں آپ انویسٹیگیٹ کریں کوئی دکت نہیں ہے یہ بڑھیا ہے یو نام اور جو لیما ہے ٹھیک ہے انکی ناشنل لیبوریٹری فور ماس اسپیکٹرو میٹری ویٹ ایکسیلینیٹرز انہوں نے بھی ایج بتائی ہے اب انہوں نے بولا کہ ہم نے کہا لی ایج بتائی ہے ٹھیک ہے ایک سری سیمپل لیا ہزار سال پرانی ہے لیکن انہوں نے کہ سٹیٹ میں نہیں دی اسی انویسٹی نے کہ بھائی دیکھو ہم جج نہیں کر رہے ہم کسی کنکلوجن نہیں دینا ہم صرف ہم کو یہ تاسک دیا گیا ہے کہ ایج بتاؤ تو ایج بتا دی اور آپ یہ میں سمجھے گا کہ ہم یہ پشٹی کر رہے ایلین ہے نہیں ہے نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اس کی origin کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے ناسکہ میں آپ کو پتائی ہے کہ بہت سارے انڈیجینیس کمیونیٹی بھی رہتی تھی بہت ساری کھر پورے میکسکو میں میکسکو سارے امریکہ میں پوری ہر جگہ انڈیجینیس کمیونیٹی رہتی تھی تو اس پہ کافی زیادہ بوال ہو رہا ہے میکسکو میں تو بہت زیادہ بوال ہو رہا ہے کہ ہم کو ایلین مر گئے ہیں سائنٹس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسے بھکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہے پہلی بات تو پیرو سے لے کی آئے ہو تو پیرو کا تو نیشنل ٹریجر ہے اور پیرو کے ایمباسیڈر کو تمہیں انوائٹ نہیں کیے اور میکسکو کانگریس میں اس کے سنوائی چل رہی ہے بھائی بقاعدہ ابھی امریکہ کی بات ہے امریکہ کیسے پیچھے چھوٹے گا تم ایسی بات کرتے ہو بات کروں گا ابھی امریکہ کی ٹینشن نہ لو تو بول رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ اس کی کوئی پوشٹی نہیں ہے کہ یہ جو بوڈی ہے وہ ایلین کی ہے ہم اتنی سینسیٹیف چیزوں پہ کھالی ایک سرے پہ ڈپینڈ نہیں رہ سکتے اس سے پہلے بھی اس طریقے کے کلیمز کیے گئے ہیں پتا چلا وہ مومیز کے بچے تھے مومیز کون آپ کو پتہ یہ نا ایجیپٹ میں پٹیٹی باندھ کے آفٹر لائف پہ بلیف کرتے تھے دفنا دیا جاتا تھا بچوں کو بھی دفنا دیا جاتا تھا تو ان کے بچے نکلے تو ہو سکتا کچھ ایسا ہو لیکن پھر تین انگلی کہاں سے آئی فیال سائنٹسٹ اس کو لے کے بول رہا ہے کہ یہ کوئی سینس نہیں بناتا ہے اور اس پہ باتچیت بھی نہیں ہونی چاہیے ناسا کا ایک پورا دپارٹمنٹ ہے یو ایف او وہ اس پہ کام کرتا ہے جیمز موسم اس سے پہلے بھی کافی بیوادوں میں رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے ہمیں ایلین مل گیا لیکن جب بات میں پتا چلا کہ وہ سپیسیمن بنایا گیا تھا کچھ لوگوں نے اس کو بنایا تھا جوڑ جار کے گلو لگا کے سنتیٹک سے اور بات میں پتا چلا کہ وہ انسان نے بنایا تھا مطلب ایسے ہی ہائی کریٹ کرنے کے لئے کہ ایلین مل گیا ایلین مل گیا تو اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ویوادوں میں رہے ہیں امریکہ پہ آجاؤ امریکہ میں آپ کو پتے بھی امریکہ میں سنوائی ہوئی تھی ایلینز پہ امریکن کانگریس نے کی تھی وہ سیریس سنوائی تھی بہت زیادہ تین آفیسر تے ڈیویڈ ڈش نے تو یہ تک بتایا تھا کہ ہمارے پاس نون ایلین کی تو بات انہوں نے نہیں کی تھی لیکن نون ہومن نون بیالوجیکل تو 1930s میں 1930 میں ہم کو ایک سپیس کرافٹ ملا تھا اور امریکہ اس کی ریورس انجنیریڈنگ کر رہی ہے امریکہ نے اس کو ایلیا 51 میں چھپایا ہوا ہے یا پتہ نہیں کہاں پہ چھپایا ہوا ہے جہاں پہ بھی چھپایا ہوا ہے پینٹا گن میں ہے وہ اور امریکہ ابھی تک اس کی ریورس انجنیریڈنگ کر رہی ہے سیکھ رہی ہے کہ آخر کاری یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں 2004 میں نیوی کی آفیسر بتا رہے کہ میں بھائی جا رہا تب میں تو رستے سے جا رہا تھا بھیل پوڑی کھا رہا تھا پلین سے اور ادھر دیکھا میں نے کی ایک آیا اڑن تستری اور میں تو چکرا گئے ایک دم تینشن میں آگے کہ بھائی یہ کیا ہے پرابلم ہوئی اور تب مجھے لگا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے حالانکہ کسی نے ایلین پہ ساپ بات نہیں کی ہے کوئی ایلین کی پشٹی کسی نے نہیں کی ہے سب ہی بتا رہے کہ ہم نے دیکھا ہے نا یہ نون ہیومن ہے نون بیالوجیکل UAF ہے تو مطلب ان آئیڈنٹیفائیڈ انومولیز ہے تو کسی نے صاف طور پہ نہیں بتا ہے بھٹ امریکہ میں بھی اس پہ کافی زیادہ بوال ہوا تھا پھر یہ ایلین پھٹی ون کو لے کے کافی زیادہ سٹوم ایلین پھٹی ون ابھی دو سال پہلے چلا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ جو نیوارڈا میں جگہ ہے ٹھیک ہے نا نیوارڈا میں ایلین پھٹی ون جگہ ہے امریکہ میں تو یہاں پہ تو امریکہ میں یہ کہ بھائی یہ ایلین پھٹی ون میں تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا گم ہے جس کو چھپا رہے ہو کیا چھپا رہے ہو یہاں پہ تو ہم جا کے توڑ تار دیں گے ایلین پھٹی ون میں اور جو بھی ہوگا ہم سب اکھاڑ کے لے آئیں گے ساری چیزیں ہم لے آئیں گے اسی کی تیسی تو یہ ایلین پھٹی ون کی بات ہوئی تھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئیے کمہ ہی امریکہ چاند پہ گیا ہی نہیں امریکہ نے کاٹا ہے سب کا لمبے سے امریکہ کبھی بھی چاند پہ نہیں گیا امریکہ یہی ایلین پھٹی ون میں گیا لینڈ کرا دی اور سب کو بے کوب بنا دے کہ ہاں بھئی ہم گئے ہیں چاند پہ نیل آمسٹرونگ کبھی گئے نہیں سب امریکہ بے کوب بنانے ویسے بھی آگئے کھر ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی پورا چاند پہ گیا پتا نہیں ہے رب کیا پتا ٹھیک ہے تو یہ حساب کتاب ہے فلال آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا لیکن مجھے اس پہ بہت سچائی نہیں لگتی دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ کہ کہیں نہ کہیں تو لائف ہے یا پانکے چلیے پیارلل یونیورس ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ بہت بڑا ہے تو لائف تو ہوگی پت اس کا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں بھائی ایلین آکے چھپ چھپ کے کائے آئیں گے وہ آئیں گے حبلہ کریں گے یا کچھ مطلب مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ایلین کے کنسٹرم نے اپنے حساب سے بنایا وہ بھی امریکن مووی دیکھ دیکھ کے سب کے سب امریکہ میں جاتے ہیں سب کے سب امریکہ میں جا رہے ہیں انڈیا میں کوئی ایلین ہی نہیں آیا ابھی تک انڈیا میں کوئی کہیں پہ کوئی تورن تستری نہیں دیکھی تو بس ممی کی تستری دیکھتی ہے اڑتے ہوئے ہم نے یہی دیکھی ہے تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ امریکہ ٹھیک ہے بہت زیادہ ہائیپ کریئیٹ ہوتی ہے اور باقی امریکہ کے دیش میکسکو میں یہ نورتھ امریکہ میں ہی آتا ہے ایسے میکسکو آپ کو بتا دوں کہ میکسکو کے اگر اس چھوٹے سے دیش کی بات چھوٹا سے نہیں بڑا دیش ہے تیرہ کروڑ کی پاپولیچن ہے پاپولیچن اور ایڈیا وائز دونوں ہی تھرٹینت رینگ پہ ہی ہے بڑا یہ دیش ہے کرائیم بھی کافی زیادہ ہے میکسکو میں اور اچھا ہے ویسے مطلب کچھ ایڈیا میں کرائیم بھٹ آل آور دیکھا جائے تو کافی ڈیولپڈ دیش ہے ٹھیک ہے میکسکو کے یہ ٹیکسس والا ایڈیا کالیفورنیا والا ایڈیا میکسکو سے چھین لیا تھا امریکہ نے اور یہ بہت بڑا ایمپائر ہوا کرتا تھا ایسٹک ایمپائر کہتے تھے اس کو بہت بڑا ایمپائر اور ڈیولپڈ اپنے مائن سب بھتا سنیے ساؤتھ ایمریکن سیولیزیشن انکہ ایمپائر یہ سب یہاں پہ تھے ایک مووی ہے اپوکیلپٹو اس مووی کو اگر دیکھ سکو تو دیکھ لینا ہمت اگر ہو تو ٹھیک ہے تو وہ مووی یہی ایسٹک ایمپائر پہ ہی ہے ٹھیک ہے اور ڈیولپڈ ایمپائر تھا مائٹس کے گیاتہ زبردست لیکن پھر پندرہ سو پنچانوے میں ہرنیندس قورتاس سپین کا قبضہ ہوتا ہے میکسی کو پہ دو سو سال تک سپین کا یہاں پہ راج چلا میکسی کو پہ اور یہی ہے اسی وجہ سے یہاں پہ سپینش بولی جاتی ہے بہت زیادہ سپینش بولی جاتی ہے یہاں پہ سپین کے لوگ بھی یہاں پہ رہنا پھسند کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اٹھارہ سو اکیس میں ان کو آزادی ملی 1920 اور کئی بار سمویدھان بدلا گیا ابھی تک 1917 میں نیا سمویدھان آیا اور ابھی تک سو سے زیادہ بار سمویدھان کا سنشودن کیا ہے ون پارٹی ٹو پارٹی رول بیسکل یہاں پہ الیکشنز بڑے کرپٹ ٹائپ کی ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ حساب کتاب ہے اگر میکسی کو کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہی پہ ہی میٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں اب جو ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے بیسے کچھ ہونا نہیں ہے میٹنگ ہوگی ختم ہو جائے گی اور بس ہائیپ کریئٹ ہوگی اور کچھ پتا نہیں چلے گا ہے نا ایک پروگرام آتا تھا ہسٹری چینل پہ ایشینٹ ایلین ایتنا بکواس پروگرام میں نے جنگی میں نہیں دیکھا ہے مجھا بہت آتی دیکھنے میں تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے ایلین ہے نہیں ہے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا پر ابھی تو یونیورسٹی نے بھی ہاتھ کھیچی لیا کہ بھئی ایج پوچھی دی اب نے ایج بتا دی اور بس ہم سے کچھ امید مت کرو کہ ہم یہ بتائیں گے کہ کہاں اوریجن ہے نہیں ہے پھلانا ہے ڈمکہ ہے تو ابھی تو سنوائی چلی رہی ہے باکی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پرسنلنی مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے بہت ساری possibilities ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آگے آپ ہمارے کورس کو ضرور بھیل کریں thank you so much